سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کے دن اس سیلیبریشن کے موقع پہ میں خود یہاں پر موجود ہوں جناب علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طہر القادری صاحب میرے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں اور ان کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ تقریباً تین ڈیکیڈ سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سیون سیون کے بعد میں یہ بات صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری منارٹی کمیٹی کے لئے لوگ اور خاص کر پاکستانی لوگ جو تھے بہت مشکل میں تھے اور ہماری مسجدوں پہ حملے ہو رہے تھے ہمارے خلاف نفرت جو ہے وہ رائٹ ونگ فاشس آرگنیشن پھیلا رہی تھی تو اس اندھیرے کے موقع پہ جناب طہر القادری صاحب نے ایک لندن میں فتوہ ایشو کیا تھا کہ کسی بے گناہ کی جان لینا جو ہے اسلام کے اصولوں کے خلاف اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی انسان کی جان جو ہے لے لے اور اس کے بعد میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہاں کے میڈیا نے بھی کورج کی اور it was a very brave decision ڈاکٹر صاحب نے جو اسلام کا نقطہ نظر تھا وہ برطانیہ اور ویسٹرن ممالک جو ہیں ان کے سامنے رکھا میں ادارہ منحاج القرآن کے اقابرین اور انتظامیہ کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحلقادری کی قطرمی سالگرہ کی مناسبت سے فاؤنڈرز ڈے پر مدعو کیا میں تحریک منحاج القرآن کے جملہ عہد داران وقار کنان کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحلقادری کی سیونٹی فسٹ سالگرہ پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی صحت ان کی سلامتی اور ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحلقادری نے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے شاندار تعلیمی ادارے قیم کیے جن میں منحاج یونیورسٹی لاہور بھی شامل ہے مجھے خوشی ہے کہ منحاج یونیورسٹی تعلیم یافتہ پاکستان کے لیے اپنا شاندار کردار ادا کر رہی ہے یہاں لگ بھگ پونے دو سو ڈگری پروگرام چل رہے ہیں یہاں علوم اثریہ کے ساتھ ساتھ علوم دینیاں بھی پڑھائے جا رہے ہیں میں منحاج یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر وائس چیئرمن ڈاکٹر حسین مہیددین قادری کو ڈاکٹر محمد تحلقادری کی سیونٹی فس سالگرہ اور ان کے والد گرامی فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری مرہوم کو تحریک پاکستان میں خدمات انجام دینے پر گورڈ میڈل ملنے کی بھی مبارک بات دے گا میں منحاج یونیورسٹی لاہور میں پہلی روبوٹک لائبریڈی کے قیام مارے ٹائم افیر ریسرس سینٹر حسان بن ثابت نات ریسرس سینٹر شیخ الاسلام سپیرچیل ریسرس سینٹر اور سکول آف پیس کے قیام پر بھی مبارک بات دیتا ہوں اس عمر میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے والا واحد راستہ تعلیم اور صرف تعلیم ہے آج کا نوجوان باشعور ہے اور تعلیم کی اہمیت سے اچھی طرح اگاہ ہے الحمدللہ ہمارے باصلاحی نوجوان تعلیم و تحقیق کے میدان میں آگے بڑھ رہے میں آج اس تقریب میں شرکت سے فیدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات انسانیت سے محبت رواداری اعتدال اور برداشت سکھاتی ہیں بطور مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم متشدد روئیوں کا علم و شعور اور دلیل کے ساتھ راستہ روکیں میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحر القادری کو ان کی دینی تعلیمی و تربیتی خدمات پر سراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد تحر القادری بینل مسالک ہم اہنگی بین المظاہب رواداری اور فروغ امن و برداشت کی سب سے مضبوط اور تمانا آواز ہیں ڈاکٹر محمد تحر القادری نہ صرف ایک علمی شخصیت ہیں بلکہ وہ انتہائی شفیق اور نفیس انسان بھی ہیں میں دعا گو ہوں کہ ڈاکٹر تحر القادری صحت و تندرستی کے ساتھ تادیر اسلام اور امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجاب دیتے رہیں اور ان کا دارہ منحاج القرآن اسی طرح خدمتِ خلط انجام دیتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں تعلیم کے میدان میں تحر القادری صاحب نے بچوں کی یونیورسٹی لیول پہ ماشاءاللہ اتنے بڑے انتظامات کی ہیں اور مجھے اس بات کا بھی فقر ہے کہ میں دوہزار پانچ چھے میں جب برطانیہ میں تھا اس وقت بھی میں نے منحاج القرآن یونیورسٹی کا دوراب کیا تھا اور ماشاءاللہ اس وقت سے لے کر آئی تک یونیورسٹی جو ہے ایز ای چانسلر این پیٹرن اف آل دی یونیورسٹی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس یونیورسٹی میں ماشاءاللہ چانسلر صاحب میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ کام جو ہے کر رہی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کو اس سلسے میں پورا جو ہے سپورٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو پورست افدہ پور ہیں جو سمیں ویک ہیں ان کے لیے بھی علامہ تحرق قادری صاحب کی بہت بڑی خدمات ہیں اور میرے بات یہ علم میں ہے کہ ماشاءاللہ تمام ہمارے جو تھرو آؤٹ سکولز اور کالجز ہیں اس میں تقریباً ڈیرھ لاکھ بچہ جو ہے ماشاءاللہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کے بعد منہار ویلفر فانڈیشن جو ہے کولیکٹیب میرجز میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے پھر بہت سے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کلینکس جو ہیں کھو رکھے ہیں پھر آرفن کیر ہوم پھر وارٹر پمپس پھر سیکریفیشل اینیمل اور ان تمام چیزوں میں انہوں نے بہت ماشاءاللہ زبردست جو ہے کام کیے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو ہم ایک اسلامی ملک ہیں یہاں پر دین کو سیکھنے کے لیے اسلام کو سیکھنے کے لیے بے شمار سکول جگہ ہیں لیکن یورپین ممالک میں کینیڈا میں امریکہ میں وہاں پر بہت سی مشکلات ہیں ہمارے بچوں کے لیے اور میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں یورپ میں جا کے کیا ہم ان کو مسلمان رکھ سکیں گے کیا وہ اسلام پر عمل کر سکیں گے تو ماشاءاللہ سیونٹی سے زیادہ آدارے جو ہیں منحاج القرآن کے ہمارے ینگسٹر کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور میں یہاں یہ بھی ایک نالج کرنا چاہتا ہوں کہ سکوٹلینڈ میں گلاسکو میں جہاں سے میں ممبر اپارلمنٹ تھا یہاں پر میری فیملی رہتی ہے وہاں پر بھی منحاج القرآن جو ہے رحیم صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں سکوٹلینڈ سے آئے ہوئے ہیں تو وہاں ڈنڈی میں اور گلاسکو میں جو ماشاءاللہ بہترین بچوں کی تعلیم کا بچوں کی ٹریننگ کا بچوں کی اپ کرنے کا جو منحاج القرآن کام کر رہا ہے میں اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں اور ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام کریں اور ان اداری کی وجہ ہے کہ وہاں پر جتنی بھی مساجد ہیں وہ جمعہ تل مبارک اور رمضان کے مہینے میں ترابی کے موقع پر فل ہوتی ہیں ہمارے بچے اور بچیاں نوجوان پاکستان جتنی تعداد میں پاکستان میں اسلام کو پریکٹس کر رہے ہیں اس سے زیادہ یورپ میں اور برطانیہ میں اور امریکہ میں کر رہے ہیں اس لیے کہ اس میں ان اداروں نے آپ جیسے اداروں نے بہت بڑا کام کیا ہے تو آخر میں میں فر جناب طالقادری صاحب کو حسین صاحب کو حسین مہیدین کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور خاص پر گنڈا پور صاحب کو دل کی کہنائیوں سے مبارک باتے تاں